جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں مدرسہ مدنی نگتدار علوم دیوی گنج گوال پوکر زلہ اتر دناج پور مغربی بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں اس ادارے کو دیکھنے کے لئے یہاں ہمارے پیرے طریقت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ آیا کرتے تھے اس ادارے کو دیکھنے کے لئے الحمدللہ اس ادارے میں تقریباً دھائی ایکر زمین ہے اس مدرسے کے اندر میں اور اس میں بچے پڑھتے ہیں یہاں بہت بچے الحمدللہ بہت بچے پڑھتے ہیں قرآن کی تعلیم ہو حفظ ہو اسری علم کی بھی تعلیم یہاں پڑھائی کی جاتی ہے کمپیٹر ہو سائنس وغیرہ سب کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں دنیاوی لحاظ سے اور یہاں پہ ابھی تقریباً حفظ میں پچیس سے تیس بچے حفظ کر رہے ہیں اور بچوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ منظر سارا آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے تھوڑے دیر میں یہ بہت بڑا ادارہ ہے اور یہاں بہت بچے پڑھتے ہیں اور یہاں روم بننا بھی بہت ضروری ہے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے میں آپ کو پورا علاقہ دکھاتا ہوں ابھی اور آپ کو اگر دل کو رجوع کر جائے اگر دل کو چھو جائے ادارہ اور آپ کا دل کریں اپنے ماں باپ کے نام سے اپنے بچوں کے نام سے اپنے شہدار اپنے اہل خانہ کی طرف سے کچھ سوابست کے زاریہ کے لیے ہم کچھ روم بنانا چاہتے ہیں یا اس مدرسے کو کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل بے دھرک یہاں سے آپ بلکل کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک میں آپ کو جو ہے ایک آنڈ نمبر بھی دے دوں گا اور آپ کو جو ہے یہاں کا سارا ایڈریس جو مدرسے کے ذمہ دار ہے ان کا میں آپ کو موبائل نمبر وغیرہ سب مہایا کر دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو میں بات کرتا ہوں یہاں کے جو مین ہیڈ جو ہے محتمیم ہے میں ان سے بات جو ہے آپ کو کراتا ہوں کیا نام ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد زیاد الدین ہے میں اس مدرسے کے ذمہ دار نبھا رہا ہوں الحمدللہ یہ ادارہ کافی پرانا ہے اور دوہزار گیارہ سے حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی نبھا راللہ مرکدہو کے سرپزستی میں ادارہ آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ یہاں فیلوق دھائی سو بچے زیر تعلیم ہیں جن میں ایک سو چھے بچے ہوشٹل کے اندر رہتے ہیں ابھی ششمائی امتحان کی وجہ سے مدرسے کے اندر تاتیل چل رہی ہے انشاءاللہ جو ہے تین تاریخ سے پھر مدرسہ چالو ہو جائے گا الحمدللہ تمام اکابر کی نگاہیں اس مدرسے کے اوپر ہیں حضرت امیر شریعت نبول اللہ مرکدہو جب بھی ہمارے گال پکھر میں تشریف لاتے یہاں پر ضرور تشریف لاتے اور الحمدللہ دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار سترہ تک ہر سال حضرت تشریف لائے اور حضرت نے اسی جگہ پر بیان میں کہا تھا کہ بھائی اس مدرسے کی چہر دیواری کے سخت ضرورت ہے الحمدللہ حضرت کی بات پر عمل کرتے ہوئے چہر دیواری کے تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے اور سامنے کے ایک دیوار مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ آگے کا کام بھی شروع ہونے والا ہے اسی طریقے سے مدرسے کے اندر کلاس روم درسگاہ ہیں اور دارالقامہ کے شخت ضرورت ہے اسی طریقے سے باورچی خانہ بیت الخلاب اگرے کی بھی شخت ضرورت ہے الحمدللہ تعلیم کا نظام حضرت کے اصول کے مطابق یہاں دیا جاتا ہے اور حضرت نے فرمایا ہے کہ دنیاوی اصری دینی ہر طرح کی تعلیم سے بچہ مزین ہونا چاہیے اور تین سال میں بچہ حافظ قرآن بنانے کے یہاں بھرپور کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ اب تک بہت سارے حفاظ تیار ہو چکے ہیں جو حضرت کے ہاتھوں سے بھی اور دگر اکابرین کے ہاتھوں سے ان کو دستار فضیلت دی جا چکی ہے اس وقت بھی ہمارے اس ادارے کے اندر باہر سے اکابرین تشریف لاتے رہتے ہیں الحمدللہ آج بھی ہمارے حضرت مولانا مفتی سوراب صاحب دامت برکاتم تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی سعدن نجیب صاحب دامت برکاتم وہ بھی تشریف فرما ہے ان لوگوں نے مدرسے کے حالات کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ظاہر کی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو تا قیامت تک جاری فرمائیں اور یہاں کے جو عزائم ہے بالخصوص جو چار دیواری کا کام نامکمل ہے اس کو جل سے جل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہاں الحمدللہ اس مدرسے کے اندر اس وقت تعمیری کام چل رہا ہے سامنے کی دیوارہ فضلات دیکھ رہے ہیں مکمل ہو چکی ہے اب جو ہے پورا سائٹ کے تعمیری کام کے لئے تیاری جاری ہے اور اس وقت الحمدللہ یہ ادارہ حضرت مولانا سید محمد احمد ولی فیصل رحمانی کے زیر سرپرستی میں آگے چل رہا ہے اس سے پہلے ان کے والد محترم امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نوراللہ مرقدو اس کی سرپرستی فرماتے رہے اب ان کے بعد ان کے جانشین اور خانقہ رحمانی کے چشم چراغ حضرت مولانا سید محمد احمد ولی فیصل رحمانی دامد برکاتہم اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں کے جو عزائم ہیں خاص کر کے جو بچوں کے طلبہ کے رہنے کے لیے کلاس درسگاہوں کی ضرورت ہے اس میں بھرپور حصہ لیں اپنے والدین کے نام سے مرہومین کے نام سے یہاں پر ایک آدھ درسگاہ بنا دیں اسی طریقے سے جو مہمان علماء اکرام تشریف لاتے ہیں ان کے لیے مہمان کھانے کی اشد ضرورت ہے بڑے بڑے اکابرین علماء اکرام اس ادارے کے اندر آتے ہیں لیکن مجبوری ہے ہمارے ساتھ کہ یہاں پر تعمیر آتی کام بہت نامکمل ہے اور مہمان کھانے کی سخت ضرورت ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مرہومین کے نام سے بزرگوں کے لیے ایک مہمان کھانے کا اگر انتظام فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیاب بنائے گا اسی طریقے سے بیت الخلاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے باورچی خانے کی بھی سخت ضرورت ہے پھر الوقت لوگ ڈاؤن ہونے کے وہ باوجود بھی الحمدللہ پچاس بیرونی طلبہ یہاں مقیم ہیں اور دو سو سے زائد مقامی طلبہ زیر تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے تقریباً بارہ اساتذہ ملازمین تھے اس وقت بھی الحمدللہ آٹھ اساتذہ اور ملازمین یہاں کام کر رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کے دامیں درمیں سخنیں ہر طریقے سے مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے دینے کو قبول فرمائے یہ مدرسہ اس کا پورا نام ہے مدرسہ مدنی دارالعلوم دیبی گنگ علاقہ گوال پوخر زلہ اتر دناجپور مغربی بنگال اس مدرسے کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری زمین مدرسے کی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اعتبار سے کافی بہترین موقع دیا ہے اب صرف یہاں تعمیراتی اب اس میں فصل لگا ہوا ہے یہ مدرسے کی زمین ہے کیا لگا ہے اس میں یہ جو فصل لگی ہوئی ہے یہ مدرسے کی زمین ہے اس میں سرسوں بویا ہوا ہے یہ پورا مدرسے مدرسے کی زمین ہے اور ارادہ ہے کہ آگے چل کے اس کے اندر سائیڈ میں ایک طرف سے انشاءاللہ تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا اور یہاں اسری اور دینی ہر طرح کی تعلیم سے عراستہ کیا جائے گا حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نوراللہ مرقدوں نے فرمایا تھا کہ دینی اور دنیاوی انگلیش ہندی اور بنگلہ جو یہاں کے مادری زبان ہیں اس پہ بھی بچوں کو عبور حاصل ہونا چاہیے الحمدللہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلیں وہ انگلیش عربی اور ہندی ظاہر ہو جائیں اور دعا کیجئے یہاں کے اساتذہ ذمہ داران جو محنت کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں پسند آجائے تو چینل کو سسکرائب کریں میرا حوصلہ حفظائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ